اس بٹن کی طرف آئیں گے اور یہاں سے ہم اوپن کمانڈ کو سیلٹ کر لیں گے اور سی ڈی کے اندر موجود ایکسرسائز فائل کے فولڈر کو ہم اوپن کرنے کے بعد چپٹر ایٹ کا جو فولڈر اسے ہم اوپن کر لیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس کاؤنٹ اینڈ ایوریج فنکشن کے نام سے جو داکومنٹ اس سیلٹ کر کے ہم اوپن کر لیں گے اب یہ داکومنٹ ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے جس میں ہمارے پاس دو شیٹ موجود ہیں سب سے پہلی شیٹ کاؤنٹ کے نام سے موجود ہے اور دوسری شیٹ ہمارے پاس ایوریج کی نام سے موجود ہے تو سب سے پہلے ہم کاؤنٹ فنکشن میں آ جاتے ہیں کاؤنٹ فنکشن میں آنے کے بعد یہاں ہم پہلے پاس کچھ ویلیوز ہیں تو کاؤنٹ فنکشن کو ہم استعمال کر کے اپنے جو ہے ڈاکومنٹ اور ڈیٹا کے اندر جو ہے جو کہ جتنا بھی نومیرک ڈیٹا ہے اسے ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں یعنی گن سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جتنا بھی نومیرک ڈیٹا ہے اسے ہم گن سکتے ہیں اگر میں چاہتا ہوں میں اس کو ڈیٹا گننا چاہتا ہوں تو یہاں پہلنے کے بعد میں یہاں پہ اس ایکول لکھوں گا اس ایکول لکھنے کے بعد ہم کاؤنٹ لکھیں گے اور کاؤنٹ لکھنے کے بعد ہم بریکٹ کو اوپن کر لیں گے بریکٹ کو اوپن کرنے کے بعد جب ہم ان سب کو سلیٹ کر لیں گے سلیٹ کرنے کے بعد ہم بریکٹ کو کلوز کریں گے اور انٹر کی کو پرس کریں گے تو ہم کو اس نے کاؤنٹ بتا دیا کہ ایک ٹوٹل چھے نمبرز یہاں پہ موجود ہیں اسی طرح ان سب کو ہم کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس ایکول لکھیں گے اور یہاں پہ کاؤنٹ لکھیں گے اور بریکٹ کو اوپن کر لیں گے اور ان سب کو ہم سلیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد بریکٹ کلوز کریں گے تو سلٹ کرنے کے بعد جیسے ہم سلٹ کریں گے تو آپ نیچے سٹیٹس بار کے اندر دیکھ سکتے ہیں سٹیٹس بار کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سٹیٹس بار کے اندر مائکرو سوفٹ ایکسل آپ کو اس کی ایوریج بھی بتا رہے ہیں اسی طرح آپ کو اس کی کاؤنٹ بھی بتا رہے ہیں تھرٹی سکس اور سم بھی بتا رہے ہیں اگر آپ سٹیٹس بار میں دیکھیں نیچے یہاں پہ سٹیٹس بار کے اندر آئیں تو آپ کو نظر آ رہے یہ sum بتا رہے اسی طرح آپ کو average بتا رہے اور اسی طرح count بھی بتا رہے یعنی Microsoft جیسی میں اس کو select کی آپ کو average بھی بتا رہے count اور sum تینوں چیزیں آپ کو یہاں پہ بتا رہے جیسے کہ یہاں پہ میں اس کو جیسی select کرتا ہوں جیسے میں اسی select کیا تو آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو اس کے average بتا رہے count بھی بتا رہے اور sum بھی بتا رہے تو count function کو ایک تو ہم keyword کے ذریعے لکھ کے بھی use کر سکتے ہیں دوسرا method count function کا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ کرسر کو جہاں پہ ہم نے count کرنا ہے وہاں پہ ہم کرسر کو رکھ دیں گے اور یہاں پہ insert function میں آنے کے بعد یہاں پہ ہم all functions لے لیں گے اور یہاں پہ ہم count کا function لے لیتے ہیں count function لیا اور یہاں پہ ok پریس کیا اور یہاں پہ ہم selection پہ آ جائیں گے selection میں آنے کے بعد ہم جن کو count کرنا جاتے ہیں میں جاتا ہوں ان سب کو count کروں select کرلوں گا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم دوبارہ right پہ click کریں گے اور اس کے بعد وکے بٹن پر جیسی کلک کیا تو مایکروسوفٹ ایکسل لینڈ کو کاؤنٹ کر کے ہمیں دے دیا فارمولا بار کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی تھری سے جی ایٹ تک یہاں پہ ہمارے پاس یہ سیل بی تھری ہے اور اسی طرح لاسٹ والا سیل جو ہے ہمارے پاس یہ جی ایٹ کا سیل ہے اسی طرح مایکروسوفٹ ایکسل ٹو ٹون سیون کے اندر ہم ایوریج بھی معلوم کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ ایوریج میں آج ہیں ایوریج میں آنے کے بعد اب ہمارے پاس ایک ٹیبل یہاں پہ موجود ہے اس ٹیبل میں ہمارے پاس چند پلیئرز ہیں ان پلیئرز کے چار چار میچز کے سکورز ہمارے پاس دیئے ہو گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ میس سعید انور کے سکورز ہیں اس کے میں ایوریج سکور معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ چار ایک پہلے میچ میں اس نے 56 سکور کیا دوسرے میچ میں 67, 34 اور 89 سکور کیا اس کا ایوریج سکور کیا ہے تو ایوریج سکور معلوم کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کی ایوریج معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس ایکول لکھیں گے جیسے آپ کو پہلے بات آیا اور اس کے بعد ہم ایوریج کا کیو ورڈ لکھیں گے ایوریج کا کیو ورڈ لکھ لیا اور اس کے بعد ہم بریکٹ کو اوپن کر لیں گے بریکٹ کو اوپن کرنے کے بعد ہم ان سکورس کو سلیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم بریکٹ کو کلوز کرنے کے بعد انٹر کی کو پریس کریں گے تو ہم کو ایک مایکرو سوفٹ ایکسل بتا رہے کہ اس کے جو ایوریج سکور جو چل رہا ہے وہ سکسٹی ون پوائنٹ فائف سکسٹی ون پوائنٹ فائف اگر ہم اس ڈیٹا کو سلیکٹ کریں تو آپ نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایوریج ہمیں بتا رہے ہیں کہ سکسٹی ون پوائنٹ فائف اس کی ایوریج ہے اسی طرح اب جو ہے ہم نے فارمولہ جو ہے یہاں پہ اپلائے تو کر دیا اب جو ہے ہم جتے بھی پلیئرز ان سب کی ایوریج معلوم کرنی ہے تو ہم سب کے اوپر اگر فارمولہ لگائیں گے تو کافی ٹائم لگے گا تو اس فارمولے کو سب کے اوپر اپلائی کرنے کے لئے یہاں پہ آپ اس فارمولے کے بلکل کورنر پر ایک سکوئر دیکھ رہے ہیں اس سکوئر کے اوپر جیسی میں کرسر رکھتا ہوں تو ہمارا کرسر جو ہے اس طرح پلس کے سائن کے اندر آجاتا ہے پلس کے تو جیسی اس کے اوپر رکھوں گا میں لیفٹ کلک کو دبا کے نیچے کی طرف ڈریک کروں گا اور یہاں پہ چھوڑ دوں گا تو جیسی میں نے ڈریک کیا تو آپ دیکھیں یہاں پہ سب کے اوپر فارمولہ بار کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ فارمولہ سب کے اندر اپلائی ہو گیا یعنی آپ کو بتا رہے ہیں ہر ایک کیا سے برین لارا کے یہاں پہ آپ کو 87.5 سکوئر ایوریج اسی طرح کی پونٹنگ کا 63 ایوریج سکوئر چار میچوں کے لحاظ سے اسی طرح ہم دوبارہ یہاں سے انڈو کر دیتے ہیں انڈو کرنے کے بعد ایوریج کو ہم یہاں سے انسٹ فنکشن کے ذریعے بھی معلوم کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں انسٹ فنکشن میں آتا ہوں اور یہاں پہ میں ایوریج کا فنکشن لے رہیتا ہوں ایوریج کا فنکشن لیا اور اوکی بٹن پہ کلک کیا اب جو ہے یہاں پہ میں آجاتا ہوں نمبرز کو سلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ آکے یہ نمبر میں نے سلٹ کر لیے اور اس کے بعد یہاں پہ آکے میں نے اوکی بٹن پہ کلک کیا تو جیسے ہی میں نے اوکی بٹن پہ کلک کیا تو اب جیسے نے ہم کو اس طرح ایوریجز کی بتا دی یعنی مائیکرو سوفٹ آفیس ایکسل ٹو ٹو ٹھون سیون کے اندر ہم ایزی لی ڈیٹا کی ایوریج اور ڈیٹا کو کامل کریں